اسلام ایمان اور احسان کے مفاہیم کہ اسلام ایمان اور احسان کیا ہے اس کے کیا معنی ہے کہ جن کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسلام ایمان اور احسان کے مفاہیم عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يراع عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیه الى رکبتیه ووضع کفیه على فخذیه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت استطعت الیہ سبیلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله و يصدقه یہ حدیث جس کو حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں آپ جس طرح بھی سن رہے تھے ہر دنور فاروق ماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاس بیٹھے ہوئے ایک دن یعنی صحابہ اکرام کی جیسے آپ کے ساتھ مجلس محفل ہوتی تھی اللہ کے دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے تو فهماتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری مجلس میں ایک ایسا آدمی داخل ہوا کہ جس کے کپڑے بلکل سفید اس کے بال بہت سیاہ اور اس پر کسی سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا تھا یعنی اس کی حالت بڑی عجیب تھی کیونکہ اس زمانے میں اگر آدمی دو میل کا بھی سفر کر لیتا تو کپڑوں پر گردو اغبار پڑی ہوتی اور سر پر بالوں پر بھی گردو اغبار ہوتی پتہ چلتا کہ آدمی کہیں سے آ رہا ہے تو مسافر ہے تو یعنی اس کی ظاہری حالت سے کپڑے اس کے بالکل ساف ستری ہونا بال بالکل سیاہ ہونا گردو اغبار کا کوئی نام و نشان نہ ہونا اس بات کے لیل تھی کہ آدمی مسافر تو نہیں ہے اچھا پھر کہتے کہ ہم میں اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کیا مطلب کہ مدینہ کے بھی رہنے والا نہیں تھا اگر مدینہ کے رہنے والا ہوتا تو پتہ ہے کہ یہاں سے کسی گھر سے اٹھ کر آیا ہے اور ہم اس کو پہچانتے ہوتے تو نہ تو مسافر ہے نہ مدینہ کا آدمی ہے پھر کون ہے عجیب آدمی ہے خیر اس کا آخر میں بتاتے ہیں کہ کون ہے تو کہتے ہیں کہ آپ سرسن کے پاس آکے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کا انداز دیکھئے جو ہمیں علم کی مجالس میں بیٹھنے کا انداز بتایا جاتا ہے کہ یہ علم کی مجالس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے دوزانو ہو کر جس طرح ہم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھے وہ ایسے وہ شخص بیٹھا آپ کے سامنے دوزانو ہو کر اور اپنے گھٹنے جو ہیں آپ کے گھٹنوں سے ملا دیئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر یا آپ کے رانوں پر رکھ دیئے کہ دونوں یہ چیزیں ممکن ہیں دونوں کے احتمال ہیں یا تو اپنے رانوں پر رکھے یا آپ کے رانوں پر رکھے یعنی عدب کے ساتھ بیٹھا تو یہ ہے علم کے مجالس میں بیٹھنے کا انداز امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت کے لئے بیٹھتے غسل کرتے اور سب سے اپنے بہترین کپڑے پہنتے امامہ لگاتے اور پورے وقار کے ساتھ بیٹھتے کس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بیان کرنا ہے اس لیے جو عدب رسول کرمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے تھا جب تک آپ زندہ تھے وہی عدب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تو اس انداز سے بیٹھتے ہیں وہ شخص آپ کے پاس بیٹھتا ہے اور پھر بیٹھ کر کیا کرتا ہے آپ سے پوچھتا ہے کہتا ہے یا محمد یا رسول اللہ یا نبی اللہ کوئی ایسا لفظ بھی نے بولا آپ کا نام لے کر اور یہ نام اسر انداز سے لینا بھی کن کا کام تھا عام تو اب بدووں کا کام تھا کہ جو مدینہ کے رہنے والے کوئی پڑھے لکھے لوگ تھے وہ کبھی ایسا لفظ نہیں کہتے تھے آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارتے تھے تو اس نے کہایا یا محمد اخبرنی علیہ السلام مجھے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے اسلام کے بارے مجھے خبر دو تو آفمات آفمات علیہ السلام اسلام کیا ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ کس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالی وحدہو لا شریق ہے اللہ تعالی ہی عبادت کے لائے کے اس کے سوا کو دوسرا نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے وَتُقِيمُ الصَّلَا اور نماز قائم کر وَتُوتِ الزَّقَا اور زَقَاة دے وَتَصُومَ رَمَضَان اور رمضان کے روزے رکھ وَتَخُجَّ الْبَيْتَ اِرِسْتَاتَ اِلَيْهِ سَبِيرًا اور اگر اللہ کے گھر میں جانے کی بیت اللہ کی جانے کی طاقت رکھتا ہے مالی طور پر تو اللہ کے گھر کا حج کر آپ نے یہ اسلام کے پانچ ارکان بیان کیے تو جب آپ نے بتایا تو اس نے کہا کہا صدقتہ کہ آپ نے سچ کہا ہے یعنی آپ کسی سے سوال کریں وہ آپ کے سوال کا جواب دے اور آپ پھر اس کو کہو کہ آپ نے صحیح جواب دیا ہے یہ کیا ہے بھی اس کے امتحان لے رہے ہیں اس کے امتحان لیا جا رہا ہے تو میرے فرم باتے ہیں کہ فاجب نہ لہو کہ ہمیں بھی تاجب ہوا کہ کیسا آدمی ہے کہ خود ہی سوال کر رہا ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا صحیح کہا جیسے کہ آپ کا امتحان لے رہا ہے تو یہاں تک ہم نے پڑا اس میں آپ نے اسلام کے ارکان کا بیانک کیا کہ اسلام کے ارکان کیا ہے تو اسلام کیا ہے اس میں شہادتین ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا جس کا ہم توحید کے اس حدیث میں تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اللہ گواہی دینے کا اور آپ کی رسالت کی گواہی دینے کا کیا تقاضہ ہے اس کا کیا معنی ہے اس کے بعد نماز کو قائم کرنا وَتُقِيمَ الصَّلَا نماز قائم کرنا یہ نہیں کہا کہ نماز ادا کرنا اور قرآن سنت کے جسنی بھی الفاظ ہیں نماز کے حوالے سے وہ یا تو قائم کرنے کے ہیں یا نماز کی حفاظ کرنے کے ہیں کہیں بھی نماز کو ادا کرنے کے نہیں ہے تو ادا کرنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے ہاں جی ادا کرنے کا معنی ہے کہ نماز کا وقت ہوا کسی اٹھ کر جیسے بھی اس کے آئے ہے اس نے پڑھ لی ادا کر دی بھی لیکن قائم کرنا قائم کرنے کے معنی کسی چیز کو واقع ہی اس کو مضبوط قائم کیا معنی کھڑی کرنا نا اور کھڑی کرنے کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں اس چیز کو قائم کرو دین کو قائم کرنا اس چیز کو قائم کا لفظ ہی ہم کو معنی دیتا ہے کہ اس کے اندر مضبوطی ہو اس کی شروط و دوابط اس کے عدابوں سنتے ہر چیز پوری ہوں تب وہ قائم ہوتی ہے تو نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے علماء نے عام طور پر چھے چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے لئے خالص ہو اس میں قریہ کاری دکھلاوا دنیا کا غرض مقصد نہ ہو سنت کے مطابق ہو جس طرح کہ آپ نے نماز پڑی ہے اسی طرح کی نماز ہو اسی طریقے پر ہو اور نمازیں پانچوں ہو اللہ نے پانچ فرض کی ہیں ہمارے کے لوگ جو دو چار پڑھ کے باقی چھوڑ دیتے ہیں وہ قائم نہیں ہیں نماز تب ہی قائم ہوگی جب پانچوں ہی نمازیں پڑھیں گے جو اللہ نے فرض کی ہے اور اللہ نے جو نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں ہر نماز کا جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس وقت میں ہو کہ ہر نماز اپنے وقت پر ہو اور مزید کیا ہے کہ مردوں کے حوالے سے اللہ نے فرض کی ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کیا جائے نماز کا باجماعت ادا کرنا تو اگر باجماعت بغیر ادھر کے جماعت چھوڑی جاتی ہے آدمی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے مسجد میں پہنچ سکتا ہے پھر بھی مسجد میں بھی پہنچتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جس نے آذان سننے کے باوجود بھی جماعت کے لئے وہ حاضر نہ ہوا تو اس کی بغیر ادھر کے نماز نہیں ہوتی اس کی نماز ہوتی نہیں جس نے نماز کے وقت نکال دیا بغیر ادھر کے اس کی علماء کے صحیح قول کے مطابق نماز ہوتی ہی نہیں بغیر ادھر کے ہاں ادھر تھا تو اللہ معاف کرنے والا ہے چھتی چیز کیا ہے کہ نماز کو خشو خضو کے ساتھ پڑھنا دل دماغ کو حاضر کر کے نماز کو پڑھنا نماز کی قائم ہونے کے حوالے سے بات چل لیتی کہ نماز کو قائم کرنے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور مزید اس کے ساتھ نماز کے جتنے بھی شروع ہیں اس کے فرائض اس کی سنتیں اس کے واجبات تو نماز کے جتنے بھی لوازمات ہیں چاہے وہ ان کے تعلق اخلاص سنت کی مطابق ان چیزوں سے ہو یا نماز کی شرطوں اور فرائض واجبات سے ہو ان سبھی چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے نماز کو آدھا کرنا یہ ہے نماز کا قائم ہونا یہ ہے نماز کو قائم ہونے کا اس کا معنی اگر اس کے بغیر نماز ہے تو قائم نہیں ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے جہاں بھی حکم دیا ہے نماز کا قرآن و سنت میں اس کو قائم کرنے کا یا اس کی حفاظ کرنے کا حکم دیا ہے اور حفاظ کا معنی بھی ہم کو یہی معنی دیتا ہے کہ جب کسی چیز کو مکمل طور پر اس کے جو بھی لوازمات ہیں اس کی جو بھی ان کے آدھا وہ سنتے ہیں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اس کو آدھا کیا جائے تو یہ تب اس کی حفاظت ہوتی ہے اور ہر چیز کی حفاظت اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے پیسے کی مال کی حفاظت اس کا ایک الگ مخصوص انداز ہے آپ کے پاس جارور محشی ہیں ان کی حفاظت کا ایک الگ دوسرا انداز ہے سمجھے نا اسی طرح چیزوں کی حفاظت کے حوالے سے کہ کوئی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو آپ جہاں بھی رکھ دیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی چیزیں ہیں کہ جن کو رکھنے کے لیے جن کی حفاظ کے لیے کوئی خاص طرح کا آپ کو ٹمپریچر چاہیے تو اگر آپ گوشت لیتے ہیں خریدتے ہیں گرمی کے موسم میں اس کو کسی بند کمرے کے اندر تالہ لگا کے اس کو لاکھ لگا کے رکھتے ہیں کہ کوئی بلی ویارہ وہاں تو نہیں پہنچے لیکن ٹمپریچر گرم ہے سخت ہے اور چند گھنٹوں کے اندر گوشت خراب ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں میں نے تھی اس کی حفاظ کی ہے یہ اس کی حفاظ نہیں ہے بات میں کرنا ہے حفاظ کا معنی قائم کرنے کہ یہ الفاظ ہم کو کیا معنی دیتے ہیں تو یہاں پر نماز کے حوالے سے اس کو قائم کرنا اس کی حفاظ کرنا اسی وقت ہوگی جب یہ ساری لبادمات جس کا ذکر ہوا اس کے ساتھ ہو تو نماز کو قائم کرنا فتو تیز زکاہ اور زکاة دینا زکاة کا ادا کرنا اور جو اللہ نے مخصوص لوگوں پر جن کے پاس مال ہو اور مال بھی نساب تک پہنچتا ہو اور اس کی شرطیں پوری ہوں تو ان پر فرض کیا اس کو ادا کرنا متاسوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا کیونکہ اللہ نے اگر کوئی روزے ہم پر فرض کیے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے فرض ہوئے ہیں تو صرف رمضان کے ہیں باقی یا تو نفل روزے ہیں یا پھر وہ روزے ہیں جو بندہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے اللہ کی طرف سے جو فرض شدہ روزے ہیں وہ صرف رمضان کے ہیں اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے کوئی فرض روزہ نہیں ہے لیکن بندہ بعض اوقات اپنے اوپر روزہ فرض کر لیتا ہے مثلا کوئی نظر مان لیتا ہے نظر مان لیتا ہے قسم کا کفارے کی شکل میں کسی اس طرح کی شکل میں اپنے اوپر روزے فرض اس کے اوپر ہو جاتے ہیں کر لیتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے جو فرد رودے ہیں وہ صرف رمضان کے ہیں وَتَحُجِّ الْبَيْتَ اِنِسَتَعَتَ اِلَيْهِ سَبِيلَ اور اگر تو اللہ کی گھر میں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو مالی طور پر تیرے پاس اتنا مال ہے تو اس کا حج کر اور زکاة اور حج کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے استطاعت کے ساتھ ہے مال ہے اتنا زکاة دیں گے مال ہے تو حج کریں گے اگر مال نہیں طاقت نہیں تو حج بھی فرد نہیں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کس قدر آسان دین ہے جن چینوں کے اندر استطاعت کا تعلق نہیں تھا نماز کے اندر نہیں کہا کہ نماز کو اقیم الصلاح یا تقیم الصلاح ان استطاعت کہ نماز کو قائم کر اگر تیری طاقت ہے وہاں پر یہ نہیں کہا روزہ کے حوالے سے نہیں کہا کہ تسوم رمضان ان استطاعت کہ اگر تیری طاقت ہے تو روزے رکھ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں دونوں جو عموماً انسان کی اختیار میں ہے اس کی طاقت میں ہیں ہاں الک بات ہے کہ نماز کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں پڑھنے کی تو بیٹھ کر پڑھنے کی جات ہے بیٹھنے کی طاقت نہیں تو اس سے لیٹھ کر پڑھنے کی جات ہے اور روزے اگر رمضان کے دنوں میں آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو بعد میں قضا کر سکتے ہیں سفر میں ہیں کہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں اگر بالکل یعنی کہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں قضا کرنے کے کوئی چانس نہیں ہے تو اس کا بدل ہے بدل کیا ہے اس کا فدیہ دے دینا تو کہنے کا بقصد کہ جن چیزوں میں کوئی بدل تھا یا اس میں ایک چیز کے بجائے دوسرا اپشن تھا تو وہاں پر استطاعت کا لفظ نہیں کہا لیکن جہاں پر استطاعت کی ضرورت ہی زکاة کے حوالے سے تو اچھے زکاة مال ہے تو زکاة دے مال نہیں تو زکاة ہی نہیں حج کب ہے اگر طاقت ہے تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اسلام کے احکامات انسان کی طاقت کے ساتھ سا چلتے ہیں لا يکلف اللہ نفسا الا اوسعاہا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو لوگوں کو اسی بات کا حکم دیتا ہے اسی بات کی ذمہ داری دیتا ہے جو ان کی طاقت وسط میں ہے جو ان کی طاقت وسط میں نہیں ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی کیا عدمت ہے کیا اس کی آسانیہ ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اسلام پہلی بات تو جو شہادتین ہے اس کو بنیاد بنایا کیونکہ یہ بنیاد ہے اسلام کی جب تک کلمہ نہیں پڑیں گے اس وقت اسلام میں آدمی داخل نہیں ہوگا اور علماء کے صحیح قول کے مطابق جو آدمی کلمہ پڑھ سکتا ہو بول سکتا ہو کلمے کے الفاظ کو ادا کر سکتا ہو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ الفاظ کو ادا کرے اگر وہ استطاعت ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑتا بغیر کلمہ پڑے ہی نماز پڑے شروع کر دیتا ہے دین کے حکامات پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو ابھی تک مسلمان نہیں ہیں ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑنا ضروری ہے کلمے کے الفاظ کو ادا کرنا ضروری ہے اگر طاقت ہے استطاعت ہے استطاعت نہیں ہے آدمی گنگا ہے دبان نہیں چلا سکتا تو پھر جو ہے اس کا حکم اور ہے ایک مکر لکھ کر یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل سے ہی اس کی تصدیق تو اس لیے ایمان جو ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ جو ہے زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا اور عملی طور پر اس کے جو آگے نماز روضہ حج زکاعت ہے اس کلمے کے عمل عملی اس کے مداہر ہیں اس کے عملی پیکٹس ہیں کہ اس پر چلنا تو بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے کلمے کا ذکر کیوں آیا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کے سنت میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اسلام میں داخل ہوتا تو آپ سب سے پہلے اس کو یعنی کہ اشادتین کہے اس سے اقرار کرواتے یہ کلمہ پڑھاتے اس کے بعد جو ہے باقی دین کے حکامات اس کو بتاتے تو اس سے وضع چلا کہ کلمہ بنیاد ہے یہ کلمہ توحید توحید کا ہونا یہ بنیاد ہے اگر یہ ہے تو واقعی عمال کی یعنی کہ قبولیت ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے ہمیں حیث مہاد کی اس حدیث میں جو ہم نے پڑھی ہے کہ آپ نے ان کو یمن کی طرح بھیجا تو کیا فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو جا کر اس توحید کی دعوت دینا اگر وہ اس میں تمہاری اطلاعات کرتے ہیں توحید کو مان لیتے ہیں تو پھر ان کو بتارا کہ تم پر پانچ نمازیں فرد ہیں پھر ان کو بتارا کہ تم پر ذکات فرد ہیں تو جسے پتا چلا کہ جب تک کلمہ توحید نہیں جب تک عقیدے کی بنیاد یہ صحیح نہیں اس وقت تک باقی عامال کا کچھ اس کی حیثیت نہیں اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر آیا اچھا دوسری چیز ہمیں یہاں پر جو دیکھنی کی ہے کہ اسلام یہاں پر آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے ان چیزوں کے ذکر کیا جس میں شہادتین ہے نماز روزہ حج اور زکاة یا زکاة اور حج ہے تو یہ وہ عامال ہیں جن کا انسان کے تقریبا شہادتین کا بھی تعلق زبان کے ساتھ زبان سے بول کر اگرچہ اس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے لیکن زبان سے بول کر اور نماز کا تعلق بھی انسان کے ظاہری آمال کے ساتھ ہے روزہ بھی ایک طرح کا ظاہری عمل ہے ذکاة بھی ظاہری عمل ہے حج بھی ظاہری عمل ہے تو اسلام سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں جو انسان کے ظاہری آمال ہیں جس کے کرنے سے وہ مسلمان شمار ہوتا ہے یہ اس کا یہ اسلام سمجھا جاتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے سے ایک آدمی اس کا مسلمان ہونا یعنی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے مزید اس میں یہ بھی کہ اس میں کچھ وہ چیزیں ہیں ان ارکان میں سے کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے سے جن کو کرنا ضروری ہے اسلام پر باقی رہنے کے لیے کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہونا جن کا کرنا ضروری ہے اسلام پر باقی رہنے کے لیے لیکن کچھ وہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ آدمی نہیں کرتا اقرار کرتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے اسلام کا رکن ہے لیکن اس کو کرتا نہیں ہے تو اس کے نہ کرنے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا تو چنانچہ یہ کون سی چیزیں ہیں جن کا کرنا ضروری ہے اس میں شہادتین ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے اسلام کی اس کے بغیر اسلام نہیں ہے اور اسی طرح نماز ہے باقی چاروں ارکان میں سے جو عملی ارکان ہیں اس میں سے نماز ہے اس کی کیا دلیل ہے اس کی کیا ایک دلیلیں ہیں کہ ہمارے اور کافروں کے زمان فرق کرنے والی چیز نماز ہے جسے نماز نے پڑھی وہ کافر ہے اور شقیق ابن عبداللہ تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ صحابہ کے نزیق اگر اسلام کے کسی کام کو چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہوتا تھا تو وہ نماز چیز اس لیے علماء کے صحیح قول کے مطابق نماز کو اگرچہ اقرار کرنا ان پانچوں کا ضروری ہے ان پانچوں کا اقرار کرنا کہ اسلام کے ارکان ہیں فرائض ہیں ضروری ہیں ان کے کسی ایک کا انکار کرنا بھی کفر ہے لیکن ایک آدمی اقرار تو کرتا ہے لیکن وہ اس چیز کو عمل میں نہیں لاتا تو شہادتین اس پر عمل کیے بغیر اسلام نہیں ہے نماز اس پر عمل کیے بغیر اسلام نہیں ہے لیکن باقی تینوں چیزیں روزہ زکاة اور حج جو ہیں اس کے بارے میں اگرچہ علماء کے اختلافات ہیں لیکن جو صحیح علماء کا قول ہے کہ زکاة کا جو دیتا ہے دیتا نہیں لیکن اس کا انکار نہیں کرتا کہتا ہے کہ زکاة فرد ہے لیکن ادا نہیں کرتا روزہ کہتا ہے کہ فرد ہے لیکن رکھتا نہیں ہے حج کہتا ہے کہ فرد ہے لیکن حج ادا نہیں کرتا طاقت ہونے کے باوجود تو علماء کا قول ہے کہ ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اس کے کفر کی کوئی ہمارے پاس کوئی ٹھوس واضح دلیل نہیں ہے جس کا معنی کیا ہوا کہ ایک مسلمان کو دلیل کے ساتھ چلنا چاہیے جہاں پر دلیل آگئی کہ ایسا کام کرنا کفر ہے ایسا کام کرنے والا دین سے خارج ہو جاتا ہے وہاں ہم کہیں گے کہ ایسا کرنا کفر ہے اس چیز کو چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جائے گا لیکن جس چیز کے ہمارے پاس کوئی دو ٹوک دلیل نہیں ہے اگرچہ اسلام کو رکر بھی کیوں نہیں اگرچہ اس کا اس حدیث میں دیکھ بھی کیوں نہیں آگیا لیکن ہمارے پاس اس کو چھوڑ دینے کے کافر ہونے کی کوئی دلیل نہیں تو ہم اپنی طرح سے ایسے شخص کو کافر نہیں کہہ سکتے تو یہ تھے اسلام کے ارکان کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں تھیں